سر میں سوہر پہ پٹرول دلوانے آیا ہوں وہ نہیں دے رہے ہیں اتھرے بغیر ہے تو یہ حکومت آئی ہے ہر چیز کھا کے بیٹھ گئی ہے اب بندہ اپنے کپڑے وہ شباہ شریف کہتا ہے کہ میں کپڑے بیچ کے عوام کو آٹا دوں گا وہ آٹا دوں گا وہ آٹا دوں گا دور کی بات ہے یہ پٹرول تو دے دے پہلے یہ یہ کاکر صاحب آئے ہیں یہ پٹرول کیوں نہیں دے رہے پٹرول نہیں ہے یہ سرکاری سرکاری بھرے ہوئے پٹرول کے بھرے ہوئے اور یہ دے نہیں رہے زکیران دوزی اس لئے ریٹ بڑھے گا یزید ہیں یہ یزید بلکل یزید ہیں حکومت بھی یہی حالت ہے ان حکمرانوں سے اللہ معافی دے اسے یزید ہی بہتر تھائیں ان لوگوں کے جس ملک کے حکمران جانا وہ اقتدار کے لیے لڑتے ہونا اس ملک کی جو عوام ہے نا وہ پٹرول لینے کے لیے اس طرح کھڑی ہوتی ہے سر بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کل پٹرول بڑھ جانا یقین ان دس روپے اور انہوں نے دوزی شروع کر دی ہم پٹرول کو کیوں رہے ہیں اور سب چیزیں دیکھیں بجلی کے بل دیکھیں اور پٹرول دیکھیں اور کچن کے ٹوٹل اشیاں دیکھیں اب کس چیز پٹرول پر ڈسکس کر لیں کیونکہ پٹرول پر کھڑے ہیں شاید دیکھیں ہم تو پٹرول ڈالوانے کے لیے ہیں مزدور ڈال کے دیا ہے ہے ہی نہیں بندہ ہی آویلیبل نہیں ہے سرکاری پٹرول پر ادھر کوئی بھی بندہ سرکاری پٹرول پر پی ایسو سے افلی ایٹ ہے یہ پی ایسو کا ادارہ ہے اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکتے تو پی ایسو کا جو لوگو ہے وہ آپ کو کیمرے کی سکرین پر دکھا دیتے ہیں بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا ہاں پڑ رہے ہیں ہالکہ یہ سرکاری گورنمنٹیں ہیں ان کو دینا چاہیے ہیں پرائیم ایڈ ان کو تو چلو مانا وہ نہیں دے رہے ہیں پیٹرول وغیرہ نا یہ بھی آپ کو پیٹرول دکھا دی ہے ان کو دیا انہوں نے ڈال کے دیا ہے اس کو ڈال کے دیا ہے پلیس والوں کو ڈال کے دے رہے ہیں جو ڈال کے دے رہے ہیں ان کے اپنے بندے اس لیے دے رہے ہیں حالکہ جو ان سیویلی ہیں وہ پریشان ہو رہا ہے ہر طرف آپ نے دیکھا انہوں نے ڈال کے دی ہے میں نے دیکھا دو سو کا ڈال کے دیا دو سو کا ڈال کے دی ہے ہمیں پچاس کا بھی نیڈال کے دی ہے وردی کا زہر ہے بس جو ان کے اپنے بندے بیٹھے ہیں ان کو دے رہے ہیں جو اپنے بیٹھے ہیں ان کو دے رہے ہیں آگے چلتے ہیں مزید لوگوں سے بھی پوچھیں کہ